ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک سوست قوہ رہتا تھا جو کبھی بھی محنت نہیں کرتا تھا ہر کام کو ٹالنے کے لئے اس کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا تھا وہ دن بعد دروخت کی ٹاہنی پر بیٹھا رہتا اور دوسروں کو محنت کرتے دیکھتا رہتا ایک دن قوے نے چڑیہ کو دیکھا جو اپنے گونسلے کے لئے تنکے جمع کار رہی تھی قوہ چڑیہ سے بولا اے چڑیہ تم کیوں اتنی محنت کار رہی ہو آرام کرو یہ دیکھو میں کتنی آسانی سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں چڑیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا زندگی میں بغیر محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا آج کی محنت کل کے لئے بہتر مستقبل کی زمانت ہے قوہ ہنسا اور پھر اپنی ارام دا زندگی میں مگن ہو گیا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا موسم سرد ہونا شروع ہو گیا چیریہ کا گونسلہ مکمل ہو چکا تھا اور وہ اپنے گونسلے میں ارام سے بیٹھی تھی مگر قوے کے پاس نہ ہی گونسلہ تھا اور نہ ہی خوراک شدید سردی میں قوہ بوکھا اور تھکا ہوا چیریہ کے گونسلے کے پاس آیا اور کہا چیریہ بیہن میری مدد کرو میں بہت بوکھا ہوں اور سردی سے تھر رہا ہوں چیریہ نے افسوس سے کہا قوے بھائی اگر تم نے وقت پر محنت کی ہوتی تو آج تمہیں یہ مشکل پیش نہ آتی لیکن پھر بھی میں تمہاری مدد ضرور کروں گی چیریہ نے قوے کو اندر بلایا اور اسے کچھ خوراک دی اور ساتھ اسے اپنے گونسلے میں پناہ دی قوے نے چیریہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا میں اہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں بھی محنت کروں گا اور اپنی زندگی کو بہتر بناؤں گا اس دن کے بعد قوہ بھی محنت کرنا شروع ہو گیا اور اس نے بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا لیا تو بچوں یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محنت کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا اور کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے اس طرح کی مزید مزے مزے کی کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں مزید 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 دیکھر پریج bites